دوستو ہم لوگوں نے اس دنیا میں اپنی صلاحیتیں طاقت اور دماغ کے استعمال کر کے ہر چیز بنا لی نئی نئی انوینشنز کی ہیں ہمارے کاموں میں مدد کرنے والے ریبورٹ بنا لیے اور انٹرنیٹ بھی ہم انسانوں نے ہی بنایا ہے اور ہم نے یہ سب کرنے کے لیے اپنا دماغ چلایا طاقت استعمال کی اور اپنے کاموں کو آسان بنا لیا لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے سامنے ہم انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور وہ ہے نیچر جس کو بدلنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو نیچر کیسے اس پر قبضہ کر لیتی ہے اور اس کو ایسی شکل دے دیتی ہے جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا دوستو اس درخت کے تنے کے اندر اٹکی ہوئی اس سائیکل کو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلے سو سال سے یہاں ہی اٹکی ہوئی ہے اور آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ یہ کیسے اس کے اندر چلی گئی یہ زمین سے قریباً دو میٹر انچائی پر ہے اور درخت پر کوئی کٹ کا نشان بھی نہیں ہے دوستو یہ درخت واشنگٹنگ شہر میں ہے جہاں کافی زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں وہ کامی لوگ کہتے ہیں کہ اسے کسی نے پیڑ کے ساتھ رکھ دیا تھا جب پیڑ چھوٹا تھا اور جیسے جیسے پیڑ بڑا ہوا تو اس نے اس کو اپنے اندر لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اوپر بھی اٹھا لیا اور اب ٹورسٹ اس کے ساتھ اپنی تصویریں بنواتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹورسٹ کو حیران کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے دوستو یہ ایک شوگر مل ہے جو کہ چائنہ میں ہے مقامی لوگوں کا بتانا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس مل کو کسی حادثے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کبھی کھولا نہیں گیا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نیچر نے کیسے اس کو بدل کر رکھ دیا اس کی چمنیوں میں برکت کے درخت اگائے ہیں دوستو یہ پیڑ کسی انسان نے نہیں لگائے بلکہ پرندوں کی وجہ سے گرنے والے بیج پیڑ اگنے کی وجہ بنے ہیں اور اب دوسر سے دکھنے پر یہ نیچر کا ایک حسین نظارہ لگتا ہے دوستو اب ذرا اسٹریہ کی اس جھیل کو تو دیکھیں یہ جھیل چاروں طرف سے پہاڑوں اور جنگل سے گھیری ہوئی ہے سردی میں اس جھیل کا پانی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے قریباً دو میٹر کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو حصہ سوکتا ہے اس کو وہاں کے لوگ ایک پارک کے طور پر یوز کرتے ہیں جس میں بینچیز اور ہر طرح کی چیزیں ہیں لیکن جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں اور پہاڑوں پر سے برف پگھلتی ہے تو پانی کا لیول بھر کر آٹھ سے دس میٹر ہو جاتا ہے اور یہ سارا پارک پانی میں ڈوب کر قدرتی طور پر انڈرگراؤنڈ وارٹر پارک بن جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہسین نظارہ پیش کرتا ہے لیکن دوستو جب تک آپ اس کو دیکھنا لیں آپ کو اس کی خوبصورتی کا احساس کیسے ہوگا اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک ڈائونگ سوٹ ایک ماسک اور ایک اوکسیجن ٹینک کی ضرورت ہوگی دوستو اس کے اندر کوئی مچھلی یا اس طرح کی کوئی بھی جاندار نہیں ہے کیونکہ یہ ایک چھوپی ہوئی انسانی دنیا ہے دوستو یہ پیڑ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے اس پیڑ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے اسے چینڈیلیر ٹری کہتے ہیں اور ساتھ اس کی ہائٹ اور ڈائیامیٹر بھی لکھا ہوا ہے اور دوستو سب سے انٹرسٹنگ بات کہ اس کی ایج لکھی ہوئی ہے چوبیسو سال دوستو یہاں پر یہ درخت بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں ان پیڑوں کی موٹائی اور لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے جو پیڑ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نائنٹی تھرٹی میں ایک ٹرنل بنایا گیا تھا جو کہ آج بھی اسی صورت میں موجود ہے دوستو اس پیڑ کی طاقت کا اندازہ کر لیں کہ اس کے اندر ہول بھی کیا گیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہول کرنے والوں کی بھی مہارت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ یہ پیڑ آج بھی ہرہ بڑھا اور بلکل صحت مند ہے دوستو ہم سبھی لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر ایک شاندر گھر ہو جس میں بیٹھ کر ہم سمندر کی لہروں کا شور سن سکیں لیکن جس طرح سمندر پر اتنی انجوائیبل لائف مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانیاں اور مشکلات بھی آتی ہیں یہ مشکلات طوفان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور دوستو جب طوفان آتا ہے تو بھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سمندر کے ساحل کا کیا حال ہوتا ہے پانی کی لہریں ساحل پر مجود گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں اور اگر ایسا نہ بھی کریں تو اپنے ساتھ سمندر میں مجود گندگی کو لاکر کنارے پر پھینک دیتی ہیں اور اگر سدیوں میں ایسا ہو تو پھر تو سب کچھ ہی ساحل پر رہ جاتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ساری گندگی واپس لوٹنے سے پہلے ہی برف کے ساتھ جم جاتی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گھر دکھا رہے ہیں وہ سمندر کی گندگی اور لہروں کا شکار ہوا ہے یہ گھر نیو یارک میں واقعہ ہے اور دوہزار سترہ میں ایک تفان کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پان شوپ ایسی شوپ ہوتی ہے جن پر ہر قسم کی چیزوں کی خرید و فروکت کی جا سکتی ہے دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی گن دکھانے والا ہوں جو ایک پیڑ کاٹنے والے کو ملی جب وہ پیڑ کاٹ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے اور جب لکڑی کی توڑ پھوڑ کی گئی تو اس کے اندر سے یہ گن نکلی ری میٹن گن ایسی گن ہے جسے اٹھارہ سو باسٹھ سے اٹھارہ سو پجتر کے بیچ بنایا جاتا تھا اور اس وقت یہ کوالٹی وائز ایک بہترین گن تھی جو کہ امریکہ کے خطرناک ہتیاروں میں شمار ہوتی تھی اس گن کا استعمال سیول وار میں بھی کیا گیا تھا دوستو جب اس شخص نے لکڑی سے اس کو نکالا تھا تو اس وقت یہ گن لوڈ تھی لیکن یہ اسی طرح نیچر کی بہوں میں صحیح سلامت آج تک موجود ہے دوستو اب اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا مال دکھا رہا ہوں جو کہ بینکک میں بنا ایک نیو ورلڈ مال ہے جو کہ اپنی اوپننگ کے 20 سال بعد ہی بند ہو گیا تھا کیونکہ اس مال کی ناکس کنسٹرکشن کی وجہ سے 1999 میں اس کی چھت گر گئی اور اس میں آگ بھی لگ گئی جس کے بعد اسے خالی کر دیا گیا چھت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بارش کا پانی بھر گیا اور اس میں بے شمار مچھر اور زہریلے کیڑے اور دوسرے جاندار پیدا ہو گئے جو کہ آس پاس کی عبادی کے لیے ایک مصیبت بن گئے اور لوگوں نے اس مصیبت سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس میں کچھ مچھلیاں چھوڑ دی جو سارے مچھروں اور کیڑوں کو کھا گئی اسی طرح آج بھی اس مال میں مچھلیاں اور پانی موجود ہے اور نیچر کا اس پر قبضہ ہے دوستو اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اولڈ کار سیٹی گیریج یہ جگہ ایسی ہے جیسے کوئی کار کا میوزیم ہو اس میں تقریباً چار ہزار اولڈ کارز موجود ہیں یہ کارز سیکلوں سال پرانی ہیں ان کارز پر نیچر نے جی بھر کر اپنی مرضی چلائی اور جو چاہا کیا یہ جگہ والڈین لویس نامی شخص کی ہے اس شخص نے ان کارز کو ریسائیکل نہیں کیا بلکہ نیچر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا پر اب یہ جگہ کاروں کے جنگل کے روپ میں مشہور ہے جو کہ تقریباً چودہ ایکر پر پھیلی ہوئی ہے جسے لوگ کار جنک یارڈ کا نام دیتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کمبوڈیا کا ایک مندر جس سے اٹھالہ سو چیاسی میں تعمیر کیا گیا تھا یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا مندر ہے لیکن اسے کچھ عرصہ یوز کرنے کے بعد لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف کبھی رخ نہ کیا اور انسانوں کی چھوڑنے کے بعد نیچر نے اس پر اپنا قبضہ جمع لیا بڑے بڑے درختوں نے اسے ڈھک دیا اور جنگل کا روپ دے دیا اب انسانوں اور نیچر کی ملی جولی کاری گری کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اور یہ ایک خوبصورت ٹورسٹ اٹریکشن کہلانے لگا ہے دوستو اب دیکھئے اس ویو کو یہ یوکرین کی ایک جگہ ہے اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ قدرتی طور پر ایسا بن گیا ہے اس سے خوبصورت نظارہ اور بھی نیچرلی آپ کو دیکھنے کے لیے شاید ہی کہیں ملے گا دوستو اس جگہ کا نام ٹنل آف لو ہے اس ٹنل کی لمبائی پانچ کلومیٹر ہے جو کہ جھاڑیوں پیڑوں اور ہری بھری گھاس سے ڈھکا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر لورز اس کے اندر سے گزرتے ہوئے کوئی ویش مانگے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں ورلڈ وارڈ ٹو کے کچھ مناظر جس کی تباہی اور بربادی آپ خوب جانتے ہیں لیکن نیچر نے اس کو ایک دوسرا رخ دے دیا ہے صدیان گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس کے نشان نیچر نے محفوظ کیا ہوئے ہیں یہ ایک رشیا کا جنگل ہے جس میں رائیفل، گرنیٹ، سپاہیوں کی ٹوپیاں اور بندوقیں اس کے علاوہ انبلسٹڈ بم بھی موجود ہیں یہ سب جنگ میں ہوئی تباہی کی یاد دلاتے ہیں چھوٹے پودے جب پیر بنے تو انہوں نے ان چیزوں کو اٹھا کر اپنے اندر لے لیا اور میدان جنگ کی یادیں محفوظ کر لی اور رشیا کی حکومت نے اس جنگل اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اقتدامات کیے ہیں